اسلام علیکم دوستو جی آپ کا بھائی آپ کا دوست مزہر ایسن چاچا پردیسی حاضر ہے کیسے ہیں آج آپ سے بات کرنی تھی ایٹی ایم کے حوالے سے پاکستان میں آئے دن ڈکیٹی کی خبریں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں کہ ایک بندہ پیسے نکلوانے گیا ہے تو ساتھ ہی پیچھے گن لے کے اور بندہ پہنچ گیا اور اس سے اس نے پیسے چھین لی ہے ادھر کینیڈا میں جتنی بھی ایٹی ایمز مشینز ہیں وہ موسٹلی جو ہیں وہ ڈرائیو تھرو ہیں یعنی آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنی مطلوبہ رقم جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ اس طرح کے صورتحال یعنی جو ہم پاکستان میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ بہت کم ہے تو آج ہم ادھر پیسے نکلوانے کے لیے آئے ہو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو گاڑی ہے وہ ایٹی ایم مشین کے پاس کھڑی ہے اور بندہ اندر بیٹھے بیٹھے اپنے مطلوبہ رقم جو ہے وہ نکلوا لیتا ہے تو ابھی یہ جیسے گاڑی آگے جاتی ہے تو پھر آہ ہم جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں اور یہ کیوں سمجھ لیں کہ ایک آہ سیف ایسٹ ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ ہم پہنچ گئے ہیں اس کے پاس اور آپریٹنگ وہی ہے اسی طرح آپ کارڈ انسٹ کرتے ہیں اور اپنا جو بھی کوڈ ہوتا ہے اب وہ ڈائل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ماؤنٹ لکھتے ہیں اور یہ آپ یہ جتنے بھی آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ضرورت ہوتے ہیں پیسے تو یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہے کرنسی کا آج کل تو کرونا کے حوالے سے بھی اور زیادہ سختی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے کارڈ واپس لے لیا اور کرونا کے حوالے سے یہاں پہ سپیشلی طور پہ گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے کیش کی ٹرانزیکشن نہ ہی کریں تو اچھا ہے اور ویسے بھی عمومی طور پر بھی یہاں پہ کیش بہت کم نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیویڈ اور کریڈٹ کارڈ یوز ہوتے ہیں تو دوستو میں نے کہا یہ ایک ایک چیز ہے یہاں پہ تو بہت عام ہے ان ملکوں میں لیکن جو ہمارے جیسے غریب ممالک ہیں تو ان میں اس طرح کی سہولیات بہت کم ہیں کیونکہ اگر اس طرح کا سسٹم بن جائے تو میرا خیال یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ اس میں یہ ہے کہ یہ لینی طور پہ بندہ تھوڑا مطمئن ہوتا ہے کہ یار اس میں چانسز کم ہیں لوٹ مار کے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے بہت شکریہ اللہ حافظ